بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ باتیں جو بچوں کو سکھائیں تو وہ بڑے ہو کر والدین کی بھی عزت کرتے ہیں بچے بڑے ہو کر کن رویوں کے مالک بنتے ہیں اس کا انحسار ان کی تربیت پر ہوتا ہے والدین بچپن میں اپنے بچے کو جس طرح کی اقدار سکھاتے ہیں بچے بڑے ہو کر زیادہ تر انہی کتاب بے زندگی گزارتے ہیں ماہرین کے مطابق کچھ ایسی باتیں ہیں جو والدین بچوں کو سکھائیں تو بچے بڑے ہو کر نہ صرف والدین کے فرما بردار بنتے ہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی مفید شہری ثابت ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ والدین کو سب سے پہلے اپنے بچے کو احساسِ ہمدردی سکھانا چاہیے انہیں بچے کو سکھانا چاہیے کہ ان کے افعال کس طرح دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں انہیں سکھانا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ کریں نمبر دو والدین کو اپنے بچوں کو گفتگو کا ہونر سکھانا چاہیے جو بچے اپنے والدین کے ساتھ اپنے خیالات و احساسات کا برملہ اظہار کرتے رہتے ہیں ان کی پرورش دوسرے بچوں کی نسبت کئی گناہ بہتر ہوتی ہے اس سے بچے اور والدین کے ماں بین اعتماد اور افہام و تفہیم پیدا ہوتی ہے جو بڑے ہو کر بچوں کے دیگر رشتوں پر بھی مصبت اثرات مرتب کرتی ہے ماہرین کے مطابق تیسرے نمبر پر بچے کو اظہار تشکر سکھانا چاہیے بچے کو برائے مہربانی اور شکریہ جیسے الفاظ بولنے کا عادی بنائیے اس کے علاوہ بچے کو اپنے افعال کی ذمہ داری لینے کی اہمیت سکھائیے جو بچہ یہ رویہ سیکھ جاتا ہے وہ اپنے رویہوں کے نتائج سے بھی آگاہی حاصل کر لیتا ہے اور ایسے بچے اپنے والدین اور دیگر لوگوں کے ساتھ زیادہ عزت و تقریم سے پیش آتے ہیں ماہرین کے مطابق بچوں کو اپنی حدود کا واضح تعین کرنا سکھانا چاہیے بچوں کے لیے ایسے قوانین وضح کیجئے جو ان کی حدود متعین کریں اور ان قوانین کے بارے میں انہیں سمجھائیے کہ یہ ان کے لیے کیوں ضروری ہے اس کے علاوہ بچے کو صبر و برداشت سکھانا بھی ناگذیر ہے انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا سکھانا چاہیے یہ رویہ بھی بچوں کو بڑے ہو کر تمیزدار بننے میں معاون ثابت ہوگا بچوں کو والدین اور دیگر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت دینی چاہیے انہیں گھر کے کام کاج میں ماں باپ کا ہاتھ بٹانے اور کام میں دوسروں کی تعریف کرنے کی عادت ڈالیے اس سے گھر میں ایک مصبت فیملی ماحول پیدا ہوگا جس میں بچے کی تربیت احسن طریقے سے ممکن ہو سکے گی اس کے علاوہ بچوں میں مختلف جھگڑوں اور تنازعات کا تعمیری انداز میں حل نکالنا سکھائیے انہیں سکھائیے کہ کس طرح پرسکون رہتے ہوئے مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اور کسی تصفیے تک پہنچا جاتا ہے اپنے بچوں کو ان کے غلط ہونے کی صورت میں معافی مانگنا بھی سکھانا چاہیے بچوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے ذمہ داریاں دے کر انہیں ازادی کا احساس دلائیے جب بچے مختلف کام اپنے تہی کرتے ہیں تو ان میں قابلیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ والدین کی رہنمائی پر خوش ہوتے ہیں چونکہ بچے احکامات ماننے کی بجائے والدین کی نکالی کرتے ہیں ان کے والدین جس طرح کے افعال کرتے ہیں ان سے بچے سیکھتے ہیں لہٰذا مذکورہ افعال والدین کی رویے میں شامل ہونا ازحد ضروری ہے والدین اپنے بچوں کو جس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں وہ خود ان کے اپنے کردار میں نظر بھی آنی چاہیے ورنہ یہ سب تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ بچہ وہ نہیں سیکھتا جو والدین کہتے ہیں بلکہ بچہ وہ سیکھتا ہے جو والدین کر کے دکھاتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملوں گی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل پہ سیٹ کر دیجئے ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا خدا حافظ